موسیقی اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں کہ سب خیریت سے ہوں گے آج کا بلوگ کرتے ہیں شروع آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو شکاری پرندوں کی انفرمیشن دیں گے جس میں ہمارے پاس ہاک فیملی کا سب سے چھوٹا پرندہ شکر ہے آج ہم نے دو شکرے پکڑی ہیں میل اور فیمیل اب آپ کو مکمل ڈیٹیلز بتائیں گے میل اور فیمیل شکرے میں اور شکرے کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے تو چلیں چلتے ہیں ویڈیو کی طرح السلام علیکم ٹو آل فرینڈز ٹوڈی وی آر گوئنگ ٹو ٹیل یو ڈیفرنس بیٹوین میل اور فیمیل شکرہ آج ہم جو ہے آپ کو فرق بتائیں گے میل اور فیمیل شکرے میں فرق سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں شکرہ چیز کیا یہ ہاک فیملی کا ایک جو ہے نا آپ کہہ لیں برڈ ہے جیسے برڈز آف پریے جو ہے برڈز آف پریے کا آجاتا ہے شکاری پرندوں کو اس میں فیلکنز بھی آتے ہیں ہاکس بھی آتے ہیں ایگلز بھی آتے ہیں تو یہ شکرہ ہے یہ ہاک فیملی سے بلونگ کرتا ہے تو عام طور پر لوگ جو ہے کسی بھی پرندے کو دیکھتے ہیں شکاری پرندے کو انہوں نے ایک ٹرم سنی ہوئی ہے باز یا اکا زیادہ تر کیوں کہہ دیتا ہے باز کوئی اکا کوئی چیئے کئی لوگوں نے شکرہ کے بارے میں بھی سنا ہوتا ہے یہ جو اس وقت میرے آت میں دیکھ رہی ہے شکرہ ہے پہلے آپ کو شکرہ کا بتاتے ہیں پھر بتائیں گے ان کے نار اور مادہ میں فرق تو یہ جو شکرہ ہے یہ ہمارا پاکستان کا لوکل برڈ ہے لوکلی یہاں پر بریڈ کرتا ہے اور ہم ان کا بریڈنگ سیزن جو ہے انڈ ہو چکا ہے دیکھ سکتے ہیں آپ چوز نے شکرہ جوان ہوئے ہوئے تو یہ جو شکرہ ہے یہ ہم نے اس وقت پکڑیاں اپنے رکھنے کے لئے میل جو ہوتا ہے وہ جو مین ان کا ڈیفرنس ہے نا وہ دیکھا جاتا ہے سائز کا سائز سے پتہ لگتا ہے میل اور فیمل کا اب یہ دیکھیں آپ زمین اسمان کا فرق ہے دونوں کی بیک کی وٹ دیکھیں چڑائی دیکھیں ان کی لمبائی دیکھیں ان کے سر دیکھیں ٹھیک ہے آپ کو پتہ لگے گا باقی جو ہے کئی دفعہ اس طرح ہوتا ہے کہ میل شکرہ جو ہے بہت بڑے سائز کا ہوتا ہے اور فیمل جو ہے بہت چھوٹے سائز کی ہوتی ہے تو ان میں لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں جو استاد شکاری ہیں وہ کہتے ہیں پنجوں سے دیکھنا چاہیے پنجوں سے اور نوک سے اب اس کا پنجہ دیکھیں آپ اور اس کا پنجہ دیکھیں یہ فیمل ہے یہ میل ہے اس کی چونچ دیکھیں قریب سے دکھائیں اس کی چونچ دیکھیں اور اس کی دیکھیں چھوٹی سی ہے اس سے جو ہے مین یہی چیز ہوتی ہے ان میں ڈیفرنس پتہ لگتا ہے کہ میل اور فیمیل کا ڈیفرنس بات رہی تو فیمیل اس لیے رکھا جاتا ہے کیونکہ ذرا سائز کی بڑی ہوتی ہے بڑا شکار کر لیتی ہے اب یہ چھوٹا صاحب چارہ لالی مار یہ بھی لے گا لیکن یہ اس طرح اسے کابو نہیں کر سکے گا جس طرح کہ یہ کر لے گا تو ہم جو ہے فیمیل کو زیادہ جو ہے پیورٹی دیتے ہیں زیادہ ہر کسی میں لیکن جو گوشک ہوتا ہے اس میں میل کو بھی رکھا جاتا ہے جورے کو بھی رکھتے ہیں لوگ لیکن زیادہ لوگ فیمیل ہی پسند کرتے ہیں کٹھا جیسے کہا جاتا ہے تو ایسے چرک بیری ہو گئی تو آپ دیکھ لیں کہ میل پیری گرینج ہوتی ہے اور بی بی آکے انہیں کم بھی پرچیز کرتے ہیں کوئی ایسے اپنے جو نیو فالکنرز ہوتے ہیں ٹینیجرز ان کے لیے اگر میل لے جائیں تو لے جائیں نہیں تو جو فیمیلز ہوتی ہیں ان کو ہی وہ ان کی قیمت زیادہ لگتی ہے وہی لے کے جاتے ہیں چرک بھی اسی طرح ہی ہیں اب یہ جو میل ہے یہ ہم ریلیز کر رہے ہیں اصل فالکنری یہ ہے دیکھیں ہمارے کام کی چیز ہے اسے ہم رکھیں گے ٹرین کریں گے اس سے شکار کھیلیں گے اس پر ظلم نہیں کریں گے ٹھیک ہے اور پھر شکار کھیل کے جب ان کا دوبارہ بریڈنگ سیزن آئے گا اسے ہم ریلیز بھی کریں گے آپ کو پتا ہے اڈلٹ شکرا ہمارے پاس آجے ہم اسے بھی ریلیز کرتے ہیں چاہے جتنا مرضی اچھا ہو جو ٹرپرز ہوتے ہیں جو ظلم کرتے ہیں ان کے جو بھی چیز ہے تو وہ کہلیں کہ آپ اڑا دیتے ہیں یہ ہمارے بھابر بھائیں ہیں یہ دیکھیں آپ یہ انہوں نے ایسے شکاریوں کے لیے ایک ٹیم رکھی ہو یہ ہے بھکے شکاری ٹھیک ہے یہ انہوں نے کہتے ہیں بھکے شکاری تنزیہ طور پر تو بھکے شکاری آپ نے کبھی بھی نہیں بننا جو چیز رکھنی ہے اسے صحیح طرح رکھیں اس کا حق ادا کریں ظلم نہیں کرنا پھر انہوں نے کبھی بھی تو اسے ابھی ہم آپ کے سامنے ریلیز کرتے ہیں کیونکہ یہ ہمارے کام کا نہیں ہے میل ہے جو رہا یہاں پر پھرے گا آجا شکرے گا اسے ہم رکھیں گے انشاءاللہ اس کے ذا شکار کھیل کے اسے بھی یہاں پر آکے ریلیز کریں گے میں نے پچھلے سیزن شکرے رکھے انہیں پکڑا انہیں ٹرین کیا ان کے ذا شکار کیا سارے میرے چینل آف فیلکنری آرٹ آف کنگز میرے چینل کا نام ہے تو آپ وہاں پر دیکھ سکتے ہیں پھر انڈ پر میں نے انہیں ریلیز کیا مرلینز رکھی انہیں ریلیز کیا علاقہ جب میں مرلین ریلیز کر رہا تھا تب پیری گرین کی ٹرپنگ کا سیزن چال رہا تھا میری چار پانچ ہزار کی لیئی ہوئی مرلین اس وقت بیس ہزار کی بھی بھک سکتی تھی کیونکہ اس پہ چالیس چالیس پچاس پچاس لاکھ کی بہری پکڑی جانی تھی اور مجھے کاؤ بھی کئی لوگوں نے لیکن یہ کام نہیں کرنا ساری زندگی کبھی بھی اللیگل ٹرپنگ جو ہے وہ کرتے ہیں ان کا ہمارے پاس لیسنس ہے اب نہیں لیسنس بن رہا ہمارے پاس میرے والد صاحب نے بھی جو ہے ساری زندگی یہی شوق کیا ہے اب وہ پرنسپل ہیں تو مجھے بھی شوق ہے ہمارے پاس پرانے لسنس بنے ہوں میں جو رین ہی ہوتے آ رہے ہیں اب نئے نہیں بن رہے ہیں ہمارے پاس باز کا بھی لسنس ہے شکرے کا بھی ہے باشے کا بھی ہے تو اللیگل کام جو ہے وہ آپ نے کبھی بھی نہیں کرنا تو وہ ٹرپنگ کے لیے بھی میں نے اس لیے انہیں سیل نہیں کی ایک ظلم بڑا کرتے ہیں وہ بیرک بنا دیتے ہیں جس کی وجہ سے مارلین جو ہے نیاب ہو چکی ہے بیٹھروں کا سیزن آتا تھا تو ہم جب بیٹھرہ اڑاتے تھے تو پیچھے سے شکرہ چھوڑنے کا موقع نہیں ملتا تھا مارلین سے اتنی زیادہ ہوتی تھی وہ پہلے بیٹھرہ پکڑ لیتی تھی اور اب ہمیں دیکھنے کو نہیں ملتی اب ہم ترس گئے ہیں مارلین دیکھنے کو ہماری ہریٹیج ہے ہمارا ٹردیشن ہے ختم ہوتا جا رہے ہیں ہم نے ہی سے بچانا ہے ٹھیک ہے تو یہ جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں چلیں جی اب یہ ہم میل شکرہ کو ازاد کرنے لگے ہیں آپ کے سامنے ازاد کریں گے استاد ابراہیم چلیں جی استاد یہ دیکھتے ہیں یہ گیا اس درخت میں جا کر بیٹھ گیا ہے یہ فیمیل ہے اسے ہم انشالہ رکھیں گے ماشاءاللہ بہت پیاری فیمیل ہے دوستوں آپ نے ویڈیو دیکھی آپ کو کیسی لگی کمنٹ بوکس میں ضرور بتائیں اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں اپنا اور اپنے پیاروں کا خیار رکھیں خدا حافظ